ایک نوجوان عورت ایک ماہر نفسیات کے پاس گئی اور وہ افسردہ تھی اور رو رہی تھی اس نے ماہر نفسیات کو بتایا میری چند ماہ قبل طلاق ہوئی تھی اور میری سب سے چھوٹی بیٹی تب سے جذباتی طور پر پریشان ہے اس کی تعلیمی کارکردگی خراب ہوتی جا رہی ہے اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ مجھے اب اپنی ماں نہیں کہتی وہ مجھ سے پوچھتی رہتی ہے میری حقیقی ماں کون ہے مجھے کس نے جنم دیا کیا آپ میری حقیقی ماں ہیں وہ سونے سے پہلے مجھے گلے بھی نہیں لگاتی جیسے وہ کرتی تھی وہ اپنے دوستوں سے بہت دور چلی گئی ہے اور خود کو سماجی طور پر الگ تھلگ کر لیا ہے درحقیقت وہ اپنی گڑیا کے ساتھ ظالم ہو گئی ہے اور وہ اپنے کھلونے توڑ دیتی ہے میں بے بس محسوس کرتی ہوں ڈاکٹر نے اس سے اس کے طلاق اور اس کی وجوہات کے بارے میں پوچھا خاتون نے اسے بتایا کہ اس کا شہر اس کی بیٹی کے سامنے اس کی توہین کرتا تھا اور اسے مارتا تھا اس لیے اس نے اسے طلاق دینے کی ترجیح دی ڈاکٹر نے خاتون سے کہا کہ وہ بچی سے ملاقات اور گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو خاتون نے رضا مندی ظاہر کی دو دن بعد وہ عورت اپنی بیٹی کو لے آئی ڈاکٹر نے اس کا استقبال کیا اور اس نے اس سے اس کے دوستوں کی اور اس کے پڑھائی کے بارے میں پوچھا شروع میں بچی ہچکچاتے ہوئے جواب دے رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ آرام سے بات کرنے لگی پھر ڈاکٹر نے اس سے پوچھا جب آپ اپنے والد سے ہفتے وار ملتی ہیں تو آپ کیا کرتی ہیں بچی نے جواب دیا میں اپنا زیادہ وقت اپنی والدہ لیلہ کے ساتھ گزارتی ہوں ماں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ لیلہ اس کے باپ کی دوسری بیوی تھی جب ڈاکٹر نے بچی سے پوچھا یہ ماں لیلہ کون ہے اس نے فوراں ایسا جواب دیا جس نے ماں اور ڈاکٹر کو حیران کر دیا وہ میری حقیقی ماں ہے جس نے مجھے جنم دیا ماں رونے لگی اور ڈاکٹر نے کہا بچے کے باپ نے اس سے جھوٹ بولا ہے اور وہ اس کی اصلی ماں ہے اس لیے اس کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا ہے اور وہ جھوٹی ماں کے قریب ہونے لگی ہے اس کے باپ نے اسے ماں لیلہ کہنے پر مجبور کیا ہے جب وہ ایسا کرنے سے انکار کرتی ہے تو وہ اسے سخت مارتے ہیں اور سزا دیتے ہیں ڈاکٹر نے ماں سے کہا کہ وہ اسے بچی کے والد سے ملوائے باپ نے ملنے سے انکار کر دیا لیکن ماں اور ڈاکٹر نے اسرار کیا تو وہ مان گیا ملاقات کے دوران والد نے کہا میری سابکہ بیوی بیٹی سے محبت نہیں کرتی کیونکہ اس نے طلاق مانگ کر میری توہین کی ہے وہ اسے کھلاتی ہے اور اس کی اور اس کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھتی ہے اس کے باوجود اس نے طلاق مانگ کر اسے باپ کی محبت سے محروم رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ بچی ایک بہتر ماں کی مستق ہے جو میری نئی بیوی ہے ڈاکٹر کو معلوم ہوا کہ طلاق نے باپ کی انا پر ٹھیز پہنچائی ہے اس لیے اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا ڈاکٹر نے اس سے کہا تمہاری بیٹی کا کیا قصور ہے کہ تم اس سے جھوٹ بولتے ہو اور اسے پریشان کر دیتے ہو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائی جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ گناہوں کے لیے رائے ہموار کرتا ہے اور گناہ تمہیں جہنم میں لے جاتے ہیں ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور ہمیشہ جھوٹ کی تلاش میں اتنا رہتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے جھوٹا بن کر مل جاتا ہے وہ دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی اور آخر کار اسے سمجھاتی رہی کہ بیٹی کو سچ بتائے اور اسے اپنی حقیقی ماں کی عزت دلائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے اور وہ خودکشی پر مجبور ہو جائے اور ایسا ہی ہوا بچی پہلے کی طرح اچھے اخلاق پر لوٹ آئی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اصل ماں کون ہے اور وہ دوبارہ اپنی ماں سے پیار کرنے لگی وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَاشْجَهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ موسیقی